علم کی مجالس میں شرکت دینی کلپ کو سننا اور دینی مسائل کو جاننے کے لیے دل میں تڑپ رکھنا اور کسرس سے دینی تعلیمات کو شیئر کرنا دین کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے کیونکہ یہ نہ صرف دنیاوی معاملات میں فلاح کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے علماء صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس حوالے سے ایک اہم نصیحت کی ہے آپ نے فرمایا فلا یجوز للانسان ان يتساہل في حضور مجالس العلم والسعی إليها لأنه قد يستفید فائدتا تكون سببا لدخوله الجنة انسان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ علم کے مجالس میں حاضری اور اس کی طرف میں سستی کرے کیونکہ وہ ایک ایسی بات سیکھ سکتا ہے جو اس کے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہیں علم عطا ہوا بلند درجات عطا فرمائے گا یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ علم حاصل کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں بلند مرتبہ رکھتے ہیں علم وروشنی ہے جو انسان کو اندھیریوں سے نکال کر ہدایت کی راہ پر کام ذن کرتی ہے حدیث مبارکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت پر زور دیا ہے فرمان نبوی ہے من سلک طریقاً يلتمسو فیہ علماً سہل اللہ له طریقاً الیل جنہ جو شخص علم کی حصول کے لئے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے لہذا علم حاصل کرنا محض ایک دنیاوی ضرورت نہیں بلکہ یہ ایک دینی فریضہ بھی ہے جو انسان کو جنت میں لے جا سکتا ہے